سامین اکرام حاضرین ناظرین آج کی نشست میں ہم دنیا محبت کی ایک عظیم ترین داستان آپ کو سنائیں گے امید ہے یہ کہانی آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہوگی تو ہم آپ کی یادوں کے زخیرے میں تھوڑا سا اور اضافہ کرتے ہیں یہ کہانی ہے رام اور سیتا کی جو ہندو مذہب کے اوتار ہیں اور ان کے بھگوان کا ترجہ رکھتے ہیں رام اور سیتا کی زندگی کی کہانی مہارشی بالمکی نے لکھی جسے رامائن کہتے ہیں ہندو مذہب کے کئی تہوار جیسے رام نومی دسہرہ دیوالی یہ رام کی زندگی کی داستان سے جڑے ہوئے ہیں رام کا اصل نام رام چندر ہے یا رام چندر وہ ہندو دیوتاؤں میں میں سے سب سے زیادہ مقدس اور پوجہ کیے جانے والے دیوتا ہیں جو برہما اور شیوہ کے ساتھ ہندووں کے تیسرے بڑے خدا وشنوں کے دس اوتاروں میں سے ساتھویں اوتار ہیں ہندو مذہب تھوڑا سا پیچیدہ ہے تو اس کو آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے تین بڑے خدا ہیں ایک برہما ایک شیوہ ایک وشنو پھر آگے ان تین خداوں کے اوتار ہیں جن کو آپ پرافٹ کہہ لیجئے یا جو برضی کہہ لیجئے یہ ان کو اوتار کہتے ہیں تو جو ان کے تیسرے خدا ہیں وشنو ان کے دس اوتار ہیں دس میں سے یہ رام جو ہیں یہ ساتھویں اوتار ہیں ہندو کی مقدس کتاب رامائن کے مطابق شمالی ہند کی ایک ریاست کوسالہ پر سوریا بنشی خاندان کا ایک کشتری راجہ کشتری یا کشتری راجہ دشرت حکومت کرتا تھا جس کی تین بیویاں کوشلیا سبترا اور کیکئی تھی جن سے ایک بیٹی شانتہ اور چار بیٹے رام چندر لکشمن شترگن لکشمن اور شترگن جڑوا تھے رام چندر لکشمن اور شترگن اور بھرت پیدا ہوئے چار بیٹے اور ایک بیٹی شانتہ رام چندر تقریباً دھائی ہزار سال قبل کوشلیا کے بطن سے کوسالہ ریاست کے دارالحکومت اجودھیا ایودھیا یا عبد موجودہ ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئے ہندو روایتوں کے مطابق ان کی پیدائش لاکھوں سال قبل اجودھیا میں ہوئی تھی وہ بچپن ہی سے شانت صبحوں کے بہادر مرد تھے انہوں نے اصول کو ہمیشہ اولین مقام دیا تھا اس وجہ سے ان کو مریادہ پروشوتم کہتے ہیں رام کے نام سے جانا جاتا ہے وہ بے انتہا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار میں بھی اپنا سانی نہیں رکھتے تھے وہ ہندوستانی زندگی فلسفہ اور بھارتی ثقافت کے علامت سمجھے جاتے ہیں ان کی ریاست اجودھیا کو خوشحال سمجھا جاتا تھا اس لیے بھارت میں جب بھی سوراج کی مات ہوتی تو رام راج کی مثال دی جاتی مذہب کے راستے پر چلنے والے رام نے اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ گروہ وشوہ میتر سے تعلیم حاصل کی اور خبیص راکشش شیطانوں کو قتل کر کے زمین کو فتنہ و فساد سے پاک کیا ان کے گروہ انہیں مثلا دیس موجودہ جنک پر نیپال لے گئے جہاں کے راجہ جنک نے اپنی بیٹی سیدھا کی شادی کے لیے سوئیمبر ملکت کیا تھا سیدھا جنک اور سنینہ کی اکلوتی اولاد تھی اس لڑکی کے سوا ان کے ہاں اور کوئی اولاد نہیں تھے اس لیے بڑی محبت اور نازر نیم سے اسے پالا حسن جمال میں اس دوشیزہ کی کوئی مثال نہیں تھی خسائل برگزیدہ اور صفات حمیدہ نے اور بھی اس کو عزیز تر بنا رکھا تھا سیدھا کے باپ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جو کوئی بھگوان شیوہ کی کڑی اور بھاری کمان کو جو اس کے ہاں رکھی ہوئی تھی کھینچ لے گا وہی سیدھا کو پائے گا اس سے معنی میں بہادری ہی سب سے بڑی اہلیت سمجھی جاتی تھی اور تمام سردار اور چتری اور راجہ اپنے بیٹیاں انہی لوگوں کو دیتے تھے جو جنگ و جدل کے طریقوں اور حربوں میں دوسروں پر سب قتلے جاتے تھے یہ کمان کوئی معمولی کمان نہیں تھی بلکہ بہت بھاری اور ایسی کڑی تھی کہ اس کا کھینچنا خاصا دشوار تھا اس زمانے میں ہندوستان کے لوگ کمانوں کو پاؤں سے کھینچ دیتے تھے اور ان کا دیر چھے فٹ لمبا ہوتا تھا جب سیدھا کے حسن جمال کا اور اس کے باپ کے اہد کا شورہ تمام آریہ ورد میں پھیل گیا تو دور اور نزدی کے بہت سے راجہ اور شہزادے جنگ کے دربار میں آنے لگے اس وقت رام چندر جی کی جوانی کا آغاز تھا اور فنے تیر اندازی میں انہوں نے بڑا کمال پیدا کی ہوگا تھا کوئی راجہ رام چندر جی کی سوا اس کمان کو نہ کھینچ سکا اور انہوں نے رام نے نف اس کو فقط کھینچا ہی نہیں بلکہ دو ٹکڑے بھی کر دیا ان کی یہ شہزوری دیکھ کر سیتا کے باپ نے سیتا کی شادی ان سے کار لی اور یہ اس کو لے کر عجودیہ میں جو ان کے باپ کا دارو لگوں ہاتھ چلے آئے عجودیہ میں ان کی زندگی کا آغاز پر سکون ہوا مگر بعد میں ان کی زندگی میں کئی ادار چڑھاؤ آئے جو اس کی سے کوئی دلچسپ بناتے ہیں ان کو رام کو یعنی سچائی اور بہادری کا سیمبل مانا جاتا ہے وہ اپنی بہادری ہمت جرد طاقت حوصلے اور نیک دلی کے سبب عوام میں بہت مقبول تھے ہندوان کے ہاں جو شہرت رام چندر جی کی بیوی سیتا نے پائی وہ کسی اور عورت کو نصیب نہیں ہوئے جو لوگ رام کو وشنوں کا ادار مانتے ہیں وہ سیتا کی ویسی ہی تازیم کرتے ہیں جیسے رومن کیتولک عیسائی حضرت موس مریم بھی کرتے ہیں ورجن مہری کی راجہ دشارت جب بوڑا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ وہ راج پار سے الادہ ہو جائے اور اپنے سب سے بیٹے رام چندر کو تخت سونگ دے رہایہ میں اس کی بے پناہ مقبولیت اور صلاحیتوں کو دیکھ کر راجہ دشارت نے اپنے بیٹے رام چندر کو اپنا جان چھین اور ولی اہد بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کی چھوٹی رانی کہہ کہیں کو اس فیصلے سے بہت تکلیف ہوئی کیونکہ وہ اپنے بیٹے بھرت کو جو چاروں بھائیوں میں دوسرے نمبر پتا ولی اہد بنانا چاہتی تھی کہہ کہیں نے ایک جنگ میں راجہ کی جان بچائی تھی جس پر راجہ نے کہہ کہیں سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بدلے میں وہ اس کی ایک خواہش پوری کرے گا اب کہہ کہیں نے دشارت کو اپنا واجہ یاد دلا کر فرمائش کی کہ اس کے بیٹے بھرت کو اپنا ولی اہد اور جان چھیر مقرر کرے اور رام چندر کو چودہ بھرس کا بنباس دے کر اپنی سندنت سے جلا وطن کر دے تاکہ وہ بھرت کی حکومت میں مداخلت اور من مانی نہ کر سکے راجہ اپنی رانی کہکئی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے پر مجبور ہو گیا راجہ نے رام چندر کو کہکئی کی خواہش اور اپنے اہد سے آگاہ کیا تو سعادت مند اور وفاکیش بیٹے نے باگ کے حکم پر سرے تسلیم خان کر دیا